نیکیوں کے اس موسمِ بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغورام نبیوں کے قصے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغورام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے دمن میں آپ کی قوم بن اسرائیل کی شرارت اور ہٹ دھرمی کے کئی نمونے آپ کے سامنے پیش کی پہلا نمونہ ہم نے دیکھا کہ فرعون سے نجات پاتے ہی بن اسرائیل راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو بوتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزائش کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی بھگوان بنا دیجئے جیسے ان کے لیے بھگوان ہے بن اسرائیل کی سرکشی کا دوسرا نمونہ ہم نے دیکھا کہ سامری نے بچھرا بنایا بن اسرائیل کو اس کی پوجہ کی دعوت دی تو بن اسرائیل اس کی پوجہ کرنے لگ گئے اب رہی یہ بات کہ جو لوگ گائے کی پوجہ کرنے والے تھے ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بن اسرائیل پر لادم کیا تھا کہ فقتلو انفسکم کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی چنانچہ وہ ایک دوسرے پر تلواریں لے کر پل پڑے لیکن اللہ رب العالمین برا کریم ہے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور اس طریقے سے قتلو خون ریدی سے وہ محفوظ ہو گئے محترم ناظرین بن اسرائیل کی سرکشی کا تیسرا نمونہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت سے تمرد کیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے اسے قوم کو پڑھ کر سنایا اور اس پر عمل کرنے کی تاقید کی تو بن اسرائیل کہنے لگے ٹھیک ہے ہمارے سامنے اسے پڑھئے اگر اس کے احکام آسان ہوں گے تو ہم اسے قبول کریں گے اور اگر آسان نہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ایسا چلنے والا نہیں ہے بلکہ ابھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے پورے احکام کو قبول کرو بن اسرائیل اب ضدی قوم تھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہار کو حکم دیا جو ان کے سروں پر بدلی کے جیسے آ گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم تورات کے سارے احکام قبول نہیں کرتے تو یہ پہار تم پر گر جائے گا اللہ تعالیٰ نے سرہ العراف میں اس کا ذکر کیا وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُوا ظُلَّهُ وَذَنُّوا أَنَّهُوا وَاقِعُمْ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہار کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا او چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پرے گا اور او اس وقت ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو امید ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے لیکن شرارت تو کر رہے تھے جب عذاب کو دیکھا تو مرتے کیا نہ کرتے بلاخر انہوں نے قبول کر لیا محترم ناظرین بن اسرائیل کی سرکشی کا چوتھا نمونہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو کھلے طور پر دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ بن اسرائیل اپنے عمل سے پورے طور پر توبہ کر لیں اور سدھر جائیں اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ستر علماء کو چنا اور انہیں لے کر چلے جب پہاڑ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جسے ستر لوگوں نے سنا لیکن یہ چیدہ چیدہ لوگ بھی باقی لوگوں سے کچھ کم نہیں تھے کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لکہ حتی نر اللہ جہرہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھنا لیں ہر دھرمے کی انتہا دیکھئے کہ اللہ کو کھلے طور پر دیکھنے کی مانت کرنے لگے اور شرط رکھیں کہ ہم تب تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی پیشانے کی آنکھوں سے دیکھنا لیں حانا کہ ان ظالموں کو کیا پتا تھا کہ انسان کی دنیاوی آنکھیں اس عمر کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کو دیکھ سکیں اللہ نے ان کو اس کی صدا یہ دی کہ سب پر ایک بجلی گری اور سب کی سب مر گئے بعض مفصلین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ بجلی گر کر مرنے والے بنو اسرائیل کے ستر علماء وہی تھے جنہوں نے بچھرے کی پوجا کی تھی یا لوگوں کو بچھرے کی پوجا کی ترغیب دلائی تھی بھرکیف موسیٰ علیہ السلام کو ان ستر لوگوں کے مرنے کے بعد بہت افسوس ہوا کہ جب چنے ہوئے لوگ سرکشی کی ویسے مار دیئے گئے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اور انہیں ہم کیسے جواب دے سکیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ انہیں ماف کر دیا جائے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو ماف کر دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا چنانچہ وہ واقعی دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے بن اسرائیل کی سرکشی کا پانچوہ نمونہ چچا کے قاتل کی توبہ کا وہ قصہ ہے جس کا ذکر سوربقرہ کی آیت نمبر 38 سے 73 تک میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور اسی قصہ کی طرف نسبت کر کے اس سورہ کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے قصہ کیا ہے قصہ یوں ہے کہ بن اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جو بے اولاد تھا البتہ اس کے پاس کئی ایک بھتیجے تھے جو اس کی موت کا بیتابی سے انتدار کر رہے تھے تاکہ اس کے مال کے وارث بن سکے ان میں سے ایک آدمی رات میں اپنے چچا کے گھر گیا اور اسے قتل کر کے اس کی لاش راستے میں پھینک دیا گھر والے قاتل کا پتہ لگانے لگے بلاخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ کوئی حل نکالیں کیونکہ اصولی اعتبار سے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو قاتل کا پتہ لگانے میں میری مدد فرماؤں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ ایک گائے دباہ کریں اور اس کے گوشت سے لاش کو ماریں بنو اسرائیل کہنے لگے کہ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں آخر لاش کا گائے سے کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے ایسا تمہیں کرنا ہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پر یہ تو بتایا جائے کہ گائے کیسی ہوگی سوال پہ سوال ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ سنو او گائے درمیانی عمر کی اور بلکل نوجوان ہونی چاہیے کہنے لگے اچھا اس کا رنگ کیا ہوگا اللہ نے فرمایا زرد رنگ کی ہو اور نہایت خوبصورت ہو کہنے لگے اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پہچان کیسے ہوگی اللہ نے فرمایا او گائے کام کرنے والی اور حل جوتنے والی نہ ہو بلکہ تندرست اور بیداغ ہو محترم بھائیو اگر شروع میں ہی انہوں نے گائے خرید لیا ہوتا تو ان کے لئے کافی تھا لیکن یہ بنو اسرائیل تھے اپنی فطرت سے مجبور سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو اور سخت کر دیا چنانچہ ٹھونڈ ٹھونڈ کر بری مشکل کے بعد نہایت مہگی گائے ملی جسے انہوں نے مہگے داموں خرید کر زبح کیا اور اس گوشت سے مقتول کو مارا تو واقعی مقتول زندہ ہو گیا اور کہا کہ میرا قاتل فلا میرا بھتیجہ ہے یہ کہا اور پھر اسی وقت مر گیا محترم ناظرین بن اسرائیل کی سرکشی کا چھتھا نمونہ یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بن اسرائیل کو لے کر بیت المقدس جائیں اور امالقہ سے بیت المقدس کو آداد کرائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بن اسرائیل کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو بن اسرائیل کہنے لگے ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے جنگ کرنے کے لئے جائیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ان سے ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں جا سکتے انہی لوگوں میں سے دو شخصوں نے ان کو سمجھایا نصیحت کی لیکن ان کی نصیحت کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ الٹے کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا اللہ برہ کریم ہے کیا اللہ تعالیٰ نے میدانِ تیہ میں بھی ان کو نظرانداز کیا نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بری بری نعمتیں کی ان کو بری بری نعمتوں سے نمازا پہلی نعمت من و سلوہ کا نزول ہے اور دوسری نعمت بدری کا سایہ ہے جب گرمی کا مسماتا تو اللہ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا تھا ان دو نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی غزہ تمہارے لئے فراہم کی بنجر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لئے من و سلوہ اتارا جو بے غیر کسی پریشانی کے ان کو مل جایا کرتا تھا من مٹھی چیز تھی جو اوس کی طرح کسی چیز پر صبح میں پر جاتی تھی اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کے کھایا کرتی تھی گویا کہ نہائیت ہی آسائش سے یہ من و سلوہ ان کو ملا کرتا تھا اللہ نے تیسری نعمت یہ کی کہ پانی کے بارہ چشمیں ان کے لئے جاری کر دیئے وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاتھی مارا تو اللہ کی حکم سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ یہ اللہ کی عظیم نعمتی تھی جن کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا انہوں نے شکر گداری کی نہیں بلکہ ناشکری پر اتر آئے اور زمین سے اگنے والی سبزیاں اور پیاز ماغنے لگے من و سلوہ مل رہا تھا اب وہ زمین سے اگنے والے غلے کا مطالبہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککری گیہوں لحسن پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے موسیٰ علیہ السلام کو برا تعجب ہوا کہ یہ کیسی گوار قوم ہے کہ جس کو اللہ پاک بے غیر محنت کے امدہ سے امدہ کھانا کھلا رہا ہے لیکن یہ احسان فراموشی پر اتر آئی ہے نمک حرامی پر اتر آئی ہے اور زمین کے غلے کا مطالبہ کر رہی ہے چنانچہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو اس مطالبہ کا نتیجہ کیا ہوا اس مطالبہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار ذلت رسوائی پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے سورہ البقرہ میں یہ قصے پڑھتے جائیے اور بن اسرائیل کی دد اور ہڑترمی پر سر دھنتے جائیے محترم بن اسرائیل نے مسا علیہ السلام کو بری عذیت پہنچائی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے زچ ہو کر مسا علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا اللہ تعالی حضرت مسا علیہ سلام پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے زیادہ بھی عذیت دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا حضرت مسا علیہ سلام بری شرمیل انسان تھی سی بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام بہت شرمیلے اور حیادار تھے ان کے شرم و حیاء کے سبب ان کا کوئی بھی آدمی بدن نہیں دیکھ سکتا تھا یہ دیکھ کر بن اسرائیل کے کچھ شرارت پسند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کے پاس کوئی عیب ضرور ہے تب ہی تو اس قدر وہ اپنے بدن کا پردہ کرتے ہیں اگر ان کے اندر کوئی عیب نہ ہوتا تو چھپ کر کے کیوں غسل کرتے سب کے سامنے غسل کیوں نہ کرتے اللہ نے چاہا کہ آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے ایک دن کی بات ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہونے کے بعد کپرے پہننے کے لئے آگے بڑھے تو پتھر جس پر کپرہ رکھا ہوا تھا آپ کے کپرے لے کر بھاگنے لگا جی ہاں اللہ چاہے تو پتھر کے اندر بھی بھاگنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے پتھر میرے کپرے دے دو اے پتھر میرے کپرے دے دو یہاں تک پتھر ان لوگوں تک پہنچ گیا جو آپ پر الزام لگاتے تھے انہوں نے آپ کے جس میں کسی طرح کا عیب نہیں دیکھا تب سمجھ گئے کہ ہم حضرت موسیٰ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیا جو بنو اسرائیل آپ پر لگا رہے تھے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورہ لحظاب میں فرمایا یا ایوہ اللہ آمن لا تکون کالذین آذو موسیٰ فبر رہو اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تھی پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برائت فرمائی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھے محترم ناظرین اللہ پاک نے قوموں کی سرکشی کے یہ نمون اپنی کتاب میں جا بجا اس لیے بیان کیا ہے تاکہ بعد کے مسلحین اور دائیان دین کے لیے یہ نمون اندھن ثابت ہوں قوم کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے قبیدہ خاطر نہ ہوں ان کے الزامات سے دل چھوٹا نہ کریں اور ان کی اصلاح میں لگے رہیں ان کے صدھار میں لگے رہیں کیونکہ دعوت کی راہ میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی بلکہ کارٹوں سے گدر نہ پرتا ہے انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے اپسوڈ میں انشاءاللہ فیر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَصَلِ اللَّهُمَلَى نَبِينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين